اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل عمل ابن آدم لہ بنی آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے الا سوم سوائے روزے کے کہ وہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا اور حدیث ہے کہ روزے دار کے لیے دو خوشی ہے ایک افتار کے وقت ایک رب سے ملاقات کے وقت اور دیکھو تمہے کا جب کوئی روزے سے ہو تو بےہود اب اکواس نہ کرے شور شغب نہ کرے بلکہ اگر کوئی اس سے لڑے جھگرے گالی دے تو کہے کہ میں روزے سے ہوں ما شاء اللہ یہ حدیث مشہور ہے آپ سن چکے پوائنٹ کی شکل میں شورٹ کر دیتے ہیں آپ کو چار پوائنٹ اس کے اندر ہے کہا بنی آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے کہ وہ میرے لیے اس کا سیدھا اور سمپل معنی یہ ہے کہ ہر عمل کے اندر ریاکاری کو دخل ہو سکتا کیونکہ اس کا ایک ظاہری مظہر ہے ایکشن ہے اس کا ظاہری کوئی ایکشن ہے کرنے کا طریقہ ہے نماز کا زکاة دینے کا حج میں جانے کا کچھ کرنے کا اس کا ایک طریقہ ہے جو دکھتا ہے لیکن روزہ میں کچھ دکھتا نہیں ہے کون روزے سے ہے کون بے روزے سے ہے یہ فرق کرنا آپ کے لئے مشکل ہے سبھی آپ کو رمضان میں روزے داری نظر آئیں گے ہو حالانکہ کتے لوگ ہیں جو روزے دار نہیں تو انتہائی درجہ اخلاص روزے کے اندر پایا جاتا ہے روزے کے اندر ریاکاری نہیں ہوتی ہوتی نہیں ہے بیسے اگر کوئی آدمی ریاکاری چاہے تو آ سکتی ہے نا روزہ رکھ کے دس جگہ کہتا ہے پھرے آج تیرے چھدہ پندرہ تاریخ ہے نا ہر مہینے میں روزے سے ہوں میں ایامیں بیچ کے روزے رکھا کرتا ہوں ماشاءاللہ میں سنوار کا جمعیرات کا روزہ رکھتا ہوں خوب بیان کر رہا ہے اپنے روزے کی پبلیسٹی کر رہا ہے کہ ہر ہفتے وہ دو روزے رکھتا ہے تو ریاکاری تو وہاں وہ ریاکاری لائے گا تو ریاکاری آئے گی لیکن روزہ جو خود بزاتے خود روزہ ہے اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہے ابھی ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم روزے سے ہیں ہو سکتا ہے کہ روزے سے نہ ہوں آپ بہت فریش دیکھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی کہا ہے کہ دس گھنٹے سے بھوکا پیاسا اتنا فریش کیوں دیکھ رہا ہے لگتا ضرور کھائے پیئے ہوگا حالانکہ ماشاءاللہ آپ روزے سے ہیں تو روزے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے سمجھا جائے کہ کون روزے سے ہے اور کون روزے سے نہیں ہے اللہ حافظ تو یہ ایک طرح کا بھید ہے بندے اور رب کے درمیان یہ مطلب ہے کہ بنی آدم کا ہر عمل اس کے لیے نے اس کے نفس کو اس میں دخل ہے سوائے روزے کی کہ اس کے نفس کو اس میں دخل نہیں ہے